آج ہماری ٹیچر کا خاص مطر آنے والا ہے فلحال ہم نے بیل بجا دیا اور ہماری ٹیچر باہر آکے ہم پہ گصہ کر رہی ہیں اور ہمیں بھی گصہ آ چکا ہے تو اب ہی ہمارا کام کیا ہے کہ انہوں نے یہ بسکٹ بنا رکھا ہے اب ہی اسے چینج کرنا ہے تو چلو دوبارہ سے چلتے ہیں گھر کے اندر فٹا فٹ اور ہم بھی بسکٹ ہی بنائیں گے اور بسکٹ کے اندر پتا نہیں کیا کیا ڈالیں گے اس کے بعد میں ہم بسکٹ کو چینج کر دیں گے تاکہ ہمارے جو ٹیچر ہیں ان کے جو خاص مطر آ رہے ہیں خاص فرینڈ آ رہے ہیں وہ بھائی برا حال ہو جائے بس ان کا یا اس کا جو بھی بسکٹ کھائے فلحال ہمارے لیفٹ سائیڈ ہماری ٹیچر گئی ہے تو ہم چل رہے ہیں رائٹ سائیڈ اور جہاں تک کہ ادھر ہی کہیں ملنا چیئے مجھے یار وہ کٹر سا جس سے ہم بھائی کٹنگ کریں گے تھوڑا ہاں یہ رہا اس سے ہم لوگ بھائی کٹنگ کرنے والے ایک گستے کی گستہ آپ لوگ جانتے ہو نہیں تو بہت سارے لوگ کارٹون بھی بولتے تو اس کی تو ابھی یار مجھے جلدی سے آرے نہیں 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 بھائی میں پکڑا گیا یار میں سیدھا ٹیچر کے موں پہ ہی چلا گیا چلو دوبارہ سے چلتے ہیں گھر کے اندر اور بھائی اس بار مجھے بچ کے رہنا ہے کہوں گے ٹیچر کہیں بھی ہو سکتے ہیں فلال ابھی یہ کہیں تو گھوم رہے ہو لوگ لگا دیا ہے گیٹ پہ تاکہ باہر سے کوئی آ نہ سکے لیکن ہم تو چلے جائیں گے بھائی کھڑکیوں سے تو ابھی جلدی جلدی سے چلتے ہیں ادھر سے اور بھائی انجینوں سے نکل لیں گے ایک منٹ فٹا فٹ چل دیتے ہیں بس بھورتی میں ارے کدھر فس گیا ہوں میں ارے اس پر میں کیسے آ گیا ارے یار کیا عجیب بھائی صاحب دوبارہ سے چل دیں بھائی صاحب یہ کیا چل رہا ہے بھائی ویسے ہماری ٹیچر اپنے بالوں کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں تو ابھی ہر وہ اپنے بالوں میں کنگے وغیرہ کر رہی ہیں ٹھیک ہے فلال مجھے دوبارہ سے اسی کٹر کو اٹھانا ہے تو ابھی جلدی سے چل رہے ہیں اس والے روم میں اور یہاں سے اٹھاتے ہیں کٹر ایک منٹ اٹھ جائے جلدی اٹھ ہماری ٹیچر بہت زیادہ سیطان ہے بھائی ڈائن ہے پوری چلو بھی آ چکے ہیں ادھر اور مجھے فٹا فٹ یہاں سے نکل لینا ہے ایک منٹ چلو اوکے میں کافی پیچھے کون چکا ہوں لیکن کوئی بات نہیں ابھی مجھے جلدی سے اسی سیڈ میں چلنا ہے ٹھیک ہے اپنے بھائی اس ٹائم پہ وہ بھائی اپنے ڈریس روم کیا سپاس ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بڑ بڑا رہی ہے کچھ پتہ نہیں مجھے یہاں سے یہ چیزوں کی کٹنگ کرنی ہے یہ وہی چیز یہ مطلب بسکوٹ کی سائج کی کٹنگ کرنی ہے مجھے یہاں تو ابھی جلدی جلدی سے کٹنگ کر لیتا ہوں یہاں سے بھائی سارے مجھے کٹ کرنے پڑیں گے تو جلدی جلدی سے کٹنگ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں ہم بھائی اسے بسکوٹ کا آکار پورا دینے والے ٹھیک ہے تاکہ بھائی ہماری ٹیچر کو پتہ نہ چلے اور ہم چل کے چینج کر لیں گے اور بھائی جس نے بھی کھایا اس کا برا حال ہونے والا ہے تو ابھی ہم اس سائیڈ میں آ کے یہاں پہ بھائی ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ پتھروں گہرے رکھے تھے تو ابھی ایک منٹ بھائی ان پتھروں کو اٹھا کے اس پہ لگا دیتے ہیں اور بھائی دات تو پکا ہی ٹوٹ جائے گا ایسا بسکٹ کبھی کسی نے کھایا نہیں ہوگا نہ ہی کسی نے بھائی کسی کو کھلایا ہوگا جیسا آج ہم کھلانے والے بھائی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے فیلال چلو چلتے ہیں یار گھر کے اندر ابھی یار ہمارا کام یار کی اس پہ تھوڑا سا کلر وغیرہ ڈالنا پڑے گا تو ٹیچر ہماری ابھی جینے سے اوپر جا چکے اور کھڑکی سے ہماری انٹری گھر کے اندر دوبارہ سے ہو چکی ہے تو ابھی یار ٹیچر تو اس سائیڈ میں تو مجھے ایک منٹ کچن کے اندر چلنا ہے اور کچن کے برابر سے یہ را جینہ یہ جینا بھائی گفت ہے مطلب یہ ایک تم ہوئی سا جینا ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے ٹھیک تو ابھی ہمیں یار چلنا ہے سامنے والے روم میں بھائی ٹیچر ہماری ڈانس کر رہی ہے بھائی دیکھو لیفٹ سائیڈ میں آپ کو چھوٹا سا کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا بھائی کیا ڈانس مارتی ہے ٹیچر ہماری واہ مست آ رہی ہے بھائی ڈانس کر کے ادھر سے نکل کے آ رہی ہے ابھی میں ڈانس دیکھنے چلنے والا تھا لیکن چھوڑو بھائی ڈانس بند ہو چکا ہے تو ابھی یہاں پہ ہمیں یار کلر کرنا ہے تو جلدی سے ہم لوگ اس پہ کلر کر دیتے ہیں ایک منٹ اسے اٹھاتا ہوں فٹا فٹ اور اب کر دیتا ہوں یار جلدی سے کلر بھائی اس کا مطلب ایسا کلر کریں گے نا بلکل ایک دم بسکٹ کے طریقے ہی دیکھنا چاہیے ٹھیک ساری چیزیں اس پہ ہم نے لگا دیا ہے اب فٹا فٹ چل دیتے ہیں یار جلدی سے نیچے کے سائیڈ ایسا ہماری ٹیچر نے ہمیں دیکھ لیا ہے اب کچن کے اندر بھائی آ چکا ہوں میں فاک کے اور مجھے ابھی جلدی سے بھائی یہاں پہ رکھ رکھا تھا انہوں نے بسکٹ یہ چنج کر دیا ہے اوہو کہہ رہی واو کیا بات ہے ٹیچر آپ تو تمہارے ساتھ بہت زیادہ برا ہونے والا ہے اپنے مطر کو بلالو اور تم دونوں جنہیں ملکے اس بسکٹ کو ختم کرو ہم نے بڑی محنت کری ہے فلال سائد کی آنے والا ہے ان کا دوست بھی ابھی مجھے دیکھیں وہ جینے سے اتر رہی ہیں کچن کے اندر جائیں گی تو پھر تب ہی تو مزے آئے گا نا ابھی انتجار کرتے ہیں تھوڑی دیر بس ہماری ٹیچر چلی جائیں جلدی سے جا رہی ہیں سائد ہم جا رہی ہیں لیکن ان کا مطر بھائی کھلانے والا ہے واو بھائی صاحب کھایا دات گئے پکہ دات گئے ان کے بھائی دات ان کے ٹوٹ گئے مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے ہس رہا ہے ان کا مطر بھائی دات ٹوٹ گیا ٹیچر نے مارا بھائی صاحب کیا آپ برا حال کر دیا چلو یار مزے آیا امید ہے آپ کو یہ اپیسوڈ مزے ڈال لگا ہوگا مزے ڈال لگا تو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اپنے دوستوں میں شیئر کرو باقی پچھلے اپیسوڈ بھی چیک کر لو